السلام علیکم دوستو کیا حلے کیسے ہیں سباب اچھے ہیں اچھے دیکھیں دوستو یہ دیکھیں میرے گریزر کے جوڑے میں انڈر ڈالے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ اندر فی میل ایک پہ بیٹھی ہوئے ہیں اور یہ ہے جی میل میرا گریزر کا جوڑ آ رہا ہے اور انشاءاللہ ان کے بچے بھی آپ کو بتائیں گے آئیں اب آپ کو آگے اور بتاتے ہیں ہمیں اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ بھی گریزر کی فی میل ہے اور یہ اس کے ساتھ میں یہ بھی ایک سوی بیٹھی ہی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے وائٹ گریزر کے ساتھ جوڑا کیا ہوا ہے انشاءاللہ تو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ فی میل بیٹھی ہوئی ہے ایکس پر اس کے ساتھ وائٹ گریزر ہے گریزر کی جو اپنی جو ایک ساتھ وہ جو پیر تھا اس کی فی میل مجھ سے بلی کھا ہوئی تو میں نے اس کو ابھی ایڈی فی میل دیئی ہے آئیں میں اب آپ کو وہ گریزر بتاتا ہوں یہ یہ پیر یہ الگ سا پیر ہے اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایکس پر بیٹھا ہوا تھا یہ وائٹ گریزر میں نے اس کو دیا گا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ایک پیر یہ ہے میرے پاس یہ جو تیلہ اٹھایا ہوئے یہ وہ روشنی چیراؤ جو ہے اس فی میل کے ساتھ میں نے چھوڑی ہی لیا یہ بلکل وائٹ گریزر اپنے آپ کو وائٹ کر رہا ہے یہ اپنے آپ کو بلکل وائٹ کر رہا ہے اچھا جی آئیں جی میں آپ کو اپنے تیتر بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی میرا تیتر ماشاءاللہ سے یہ تو آپ کو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہوگا یہ تیتر کی فی میل ہے لیکن یہ ذرا ڈرتی ہے اس کا ڈر ختم نہیں ہو رہا ہے اس کا ڈر ختم مجھے دیکھیں اس نے اپنا دکھایا ہے بہت خراب یہ جو اس کے ساتھ تیتر ہے یہ سندھی تیتر ہے یہ ایک سال سے زیادہ ہوگی ہے میرے پاس لیکن انسان کا بچہ نہیں بنتا یہ بھی بلکل اور یہ جو اس کے ساتھ ہے یہ آوازیں بھی کرتے ہیں کچھ لنگی بھی لگاتے ہیں یہ لا تیتر ٹھیک ہے اور آئے جی آپ اپنے شوک والے تیتر میں اب آپ بتاتا ہوں آپ کو یہ ہے جی میرے شوک والا تیتر جب میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اور آج بھی یہ میرا شوک کا تیتر ہے تیتر کو دیکھیں پیپے آپ میں بڑے نزدیک بیٹھا ہوں پھنجھوکے تو تیتر دیکھیں آپ یہ مکنے ہیں جی بلکل ہنگوال ہے بس یہ دو تیتر جو ہیں میرے فیورٹ تیتر ہیں جو بلکل ڈر نہیں بلی کا کچھ نہیں اس پر میں آپ کو ایک اور ویڈیو بتا ہوں بلکل پ ایک اور دیکھیں بلکل سے ملتے ہیں کچھ یہ ہے کچھ ملتے ہیں گولڈن نیم والا یہ بقاعدہ میرے ہاتھ پہ بھی گوڑتا ہے ہاتھ کی طرف آتا بھی ہے خوراک بھی ہاتھ سے لیتا ہے ٹھیک ہے جی یہ میرا ایرانی جل کا پٹا اب یہ نیو پٹھا میں لے کر آئے ہوں جی کھل آپ کو میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ میں نیو پٹھا لے کر آئے ہوں یہ سیم میری پرانی چڑی کی طرح ہے سیم ٹھیک ہے اس کے پاؤں میں آپ کو میرے رنگ بتا دیتا ہوں لیکن ذرا اس کے پاؤں میں کونسی رنگ ہے بلو کلر کی رنگ ہے اس کے پاؤں میں جو کلر کی رنگ ہے تو یہ کوئٹا سے مجھے آئے ہیں ٹھیک میں داری کے ساتھ اور یہ میں اپنی کنیری کا پیر میں نے چھوڑا ہوا ہے یہ دیکھ لیں انشاءاللہ ان کا میں نصر لوں گا کراس لوں گا یہ جو آپ کو میل نظر آ رہا ہے یہ کوئی ادھر کا آم چیڑا نہیں ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بھی یہ سہرہ کا آم چیڑی کا کراس ہے کیونکہ اس کا فیض جو ہے بلکل سہرہ کی طرح ہے تو یہ میں نے بہت دیکھ کے اور سوچ سمجھ کے لیا جو غور سے بندے سٹاپ کر کے دیکھیں نا ویڈیو تو یہ میل کی شکل آپ کو نتچل جائے گی کہ یہ کس کی طرح ہیں آئیں جی میں اب آپ کو اپنے مرغے اور مرغیاں بتاتا ہوں یہ ہیں جی میرے پٹھے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے میں چھوٹے چھوٹے لے کر آیا تھا یہ تین ہزار روپے کے میں نے تینوں لیے تھے میل کو دیکھ کے بتائیے گا کہ کیسے ہیں شوکی نے حضرات بتا سکتے ہیں اچھا یہ ایک فی میل ہے اس کے ساتھ دیکھیں اور یہ بہن بھائی ہیں اچھا یہ بہن بھائی ہیں یہ دیکھیں دو مہنے فی میل چھوڑی میں ہیں پٹھیاں اور ایک یہ پٹھا دیکھیں چھوڑا بھائیں پٹھے کو دیکھ لیں گرین آئیز وائٹ پاؤں چورس نلی دیکھ سکتے ہیں یہ چورس نلی ہے چھوڑا ہے ٹھیک ہے اپر ٹھے کو دیکھنے لوگ کو دیکھنے اس کی کھڑے ہونے کا انداز دیکھنے تو صرف یہ رکھنا نہیں ہوتا ان کی کیر بھی کرنی ہوتی ہے تو میں نے ان چیزوں میں بہت نقصان کیا ہوا ہے کہتے ہیں نا استادی سے پہلے شاگردی کرنی چاہیے لیکن ہم نے پہلے استادی کیے اور بہت نقصران کیے جی میں نے میں نے یہ ایرانی جل میں یہ مرغوں میں تیتر میں کونگ تو میں لے کر آتا ہوں چکور وہ تو ماری جاتا ہے ہفتے سے زیادہ میرے پاس نہیں رہتا ماشاء اللہ اور آپ کو پھر ایک دفعہ ٹن کر کے لے کے جاتا ہوں اپنے بارڈز کی طرف یہ پتھا بول رہا ہے ایرانی جو اوپر ہے آوازیں کرتا ہے ذرا ذرا موسیقی اپنے آوازوں پر لے کر آؤ یہ جی میرا شوک ہے پھر فیض لائک کریں اور شیئر کریں اور دیکھیں بلک آئیک لائک چاہیے لائک کے بٹن کو بھی ٹلک کریں میں نے ایک بیچنے کے لیے یا فرم ہے وہ اس کے لیے نہیں بس صرف شوک اپنا بتا رہا ہے دیکھیں جی شوک شوک نے تباہ کر دیا وہ تباہ کر دیا